موسیقی 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 ستہ کے سروچ شکھر کی دعوے داری کرنے والے دو چہرے نرینج موڈی اور مولائم سنگیان موڈی کے غبارے پر پوری دیچے بھی سوار دے تو مولائم کو عقید کچھوٹتا ہے وہ عطیت جب پردھان منتری کی کرسی ہاتھ سے فسل گئی تھی مولائم جی کو پرامتی بنانا ہے سامتی قائل بنے گی تب بنے گی جب لوگ سوا میں مہم زیادہ ہو دوہزار چودہ کے چودہ چہرے میں آج اسی مولائم سنگیاندوں کی کہان اتر پردیش کے سماجوادی قنبے کے سوینبھو سردار کی زندگی کا ہم ہر پنہ پلٹیں اس سے پہلے ذرا پندرہ سال پہلے کی کچھ تزویریں دیکھیں جو پولٹکس کے پہلوان مولائم کی حیثیت کا دیدار کراتی ہیں نومبر انیس سو نینیانوے چوبیس نومبر انیس سو نینیانوے کو مولائم سنگھ کے بیٹے اور یوپی کے موجودہ مکھے منتری اخلیش یادوں کی شادی ہوئی تھی یہ اسی وقت کی تصویریں ہیں جن میں مولائم سنگھ کے بیکٹیگت رشتے راجنیتی میں ان کے رسوخ اور سیارسی حیثیت پر پورا حساب چھپا ہے مولائم کی اس محفل میں تب راجنیتی اور بولیوڈ کا جم گھٹ لگا تھا تتکالیم پردھان منتری اٹل بیہاری باج پہی خود مولائم کے آنگن میں آئے تھے ساتھ میں لال کرشنا اڑبانی بھی تھے پورو پردھان منتری چندر شیکھر اور پی وی نرسنگ راؤ بھی آئے کبھی مولائم کے دھر بیرو دھی رہے وی پی سنگھ بھی پہنچے تھے بریشت سی پی ایم نیتا حرکشن سنگھ سرجیل پرکاش کرات سیتا رامی چوری عجیت سنگھ عمر عبداللہ آئی کے گجرال اور لالو یادو بھی پہنچے تھے مولائم کے سکتر کی شادی میں امیتہ بچن شریدیوی جاوید اختر شابانہ آزمین راجش خنہ اور مہیش بھٹ جیسے دگج بھی یہاں موجود تھے بے شک یہ مولائم کا نیجی سما روح تھا لیکن ہر پارٹی کی حسکیوں کی شرقت میں ان کے سیاسی پربھاؤ اور دخل کی تصویر بیش کر دی یہ مولائم کی راجنیتک حیثیت ہی تھی جو بغیر کسی آنکڑے کے وہ دو بار پردھان منتری بننے کی دہلیز تک پہنچے اور چھوک گئے پوری کہانی جاننے سے پہلے ہمیں عدیب کے کچھ پنے ملکنے نومبر 1949 یہی بو سال تھا جب اٹاوہ جنپت کے چھوٹے سے گاؤں سیفائی میں مولائم سنگیاتوں کا جن پہا اسی گھر میں سیفائی آج دیش کا پہلا ہائی چیک اور پانچ ستارہ گاؤں ہیں یہاں انجینئرنگ اور میڈیکل کالیج ہے ہیلی پیڈ ہے شاندار سڑکیں ہیں چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے بولیوڈ کے بڑے سے بڑے ستارے اس زمین پر سماجواد کی محفلیں روشن کرتے تھے لیکن 74 سال پہلے یہ گاؤں غمنام تھا چوہتر سال پہلے مولائم سنگھ یادو کا جنم اسی گھر میں ہوا تھا تب نہ یہاں اتنا علیشان مکان تھا اور نہ ہی اس گاؤں کی کوئی پہچان تھی چھوٹے سے کسان پریبار میں جنم مولائم جب پانچ سال کے ہوئے تب تک سیفائی میں کوئی سکول نہیں تھا پتہ سگھر سنگھ نے گاؤں کے ہی پردھان کے پاس بیٹے مولائم کو پڑھنے بھیجا سماجوادی صوبے کی اس گاؤں کی چکا چون سے پوری دنیا واقع بھی ہے لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب اس گاؤں میں کوئی بھی سکول نہیں تھا ان دنوں ننے مولائم نے کسی طرح ککہرا پہاڑا اور گنتی سی ہی تھی دیش کی آزادی والے سال یعنی 1947 میں ہی سیفائی میں پرائمری سکول پھولا اور مولائم کا داخلہ ہوئی کہتے ہیں تب ماسٹر صاحب نے مولائم سنگھ یادف کو بلا کر ان کا ٹیسٹ لیا میدھاوی مولائم نے ایک ہی سانس میں پوری گنتی سنا دی ورنڈ مالا اور پہاڑا بھی سنا دیا پورانے دوست بتاتے ہیں کہ بچپن میں مولائم بہت شرارتی تھے ابھے رام کو تو اس وقت کا ایک قصہ بھی یاد ہے تو رات کو جو ہے ہم لوگ گئے وہاں جا کر کے تھوڑا سا لکڑی کلیکٹ کرنے کے لیے اوپر ایک بچے چھوڑی بچے تھے اوپر چڑ گئے اور اوپر چڑ کے توڑنے لگے تو سام کو یہ دیکھت ہے کہ اندھیرہ ہو گیا بگل میں ایک کھیت تھا ارہر کا نیتا جی ارہر کے کھیت میں دھیرے سے کھل گئے چھوڑی تو تھے اور اس ارہر کے کھیت کے گل کے انہوں نے پیڑ کو گری کرے یوں یوں کر دیا تو لڑکوں نے کہا یہ تو بھوت آ گیا تو وہ چھوڑ چھاڑ کے سارا کا سارا سب بھاکھڑے ہوئے پرائمری سکول میں ساتھ پڑھے درشن سنگھ کو یاد ہے کہ مولائم جب ستہ کے شیرش پر پہنچ گئے تو انہوں نے کیسے اپنے ساتھی سے ہیلیکاپٹر کی سواری کی خواہش جتائی تھی دیسی زبان میں وہ ہیلیکاپٹر کو چیل گاڑی کہتے ہیں اسکولی دنوں میں خود مولائم کی خواہش نیتا گری کی نہیں پہلوانی کی تھی یہ سیفہی میں بھوانی کی بھگیا کا اکھاڑا ہے جہاں پہلی بار مولائم نے کشتی کے داؤں سیکھی یہ اکھاڑا ہے اسی اکھاڑے میں وہ آتے تھے اور یہاں بیٹھتے تھے اور ان کے جو کشتی لڑتے تھے وہ بہت بڑھیاں کشتی لڑتے تھے وہ پہمت بھی تھے وہ کشتی کی اور کشتیوں میں تو انہوں نے اپنا کافی نام روزم کیا تھا انہوں نے یہ اکھاڑا چھوٹے قد کے مولائم کے کراماتی داؤ پیج کا گواہ رہا ہے بتاتے ہیں کہ نو سال کی عمر سے ہی آ کر مولائم سنگھ یادب نے اس اکھاڑے میں پہلوانی شروع کر دی تھی اس اکھاڑے کی مٹی کو بدن پر لگا کر مولائم نے کئی بڑے پہلوانوں کو چت بھی کیا ہے اکھاڑے میں کشتی کے داؤں سیکھتے سیکھتے مولائم نے ایک اور چیز سیکھ لی تھی سب کو سادھنے ساتھ لے کر چلنے کے اگور ایک دسہ مولائم کے چھوٹے بھائی راج پال بھی سناتے ہر جن چھاتر بھی ان کے ساتھ تھے کلاس پہلو تھے ان کے ساتھ آئے تو وہاں انہوں نے آکے تو پہر میں دھوپ تھی تو خانہ کھا لیا تو لوگوں نے بڑا ویرود کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم کو سب لوگ علا کر دیجئے لیکن میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا تو اس کے بعد سب پورے گاؤں نے پردہان جی کے سامنے ان سے معافی مانگی چودہ سال کی عمر تھی جب مولائم کی شادی ہوئی بتاتے ہیں کہ پتا نے دہس تو نہیں لیا لیکن بودھ گھی اور مکھن کے شوقین مولائم کو ایک بحیث جرور ملی تھی شادی کے اگلے سالی یعنی پندہ سال کی عمر میں مولائم پہلی بار جیل گئے تب سماج وادی نیتہ رام منوحر لوہیا نے پرچاس سوشلسٹ پارٹی بنائی تھی تک تعلیم یوپی سرکار نے سیچائی در میں اضافہ کر دیا تھا لوہیا نے اس کے خلاف آندولن چھیڑا تو مولائم دے اس میں کود پڑے گرفتاری ہوئی آندولن کامیاب رہا اور کسانوں کو چھوٹ مل گئے اس گھٹنا کے ٹھیک بات مولائم سنگھ یادب نے لوہیا کو اپنا راجنیتک گروہ مان لیا تھا بتاتے ہیں کہ ان دنوں مولائم سنگھ یادب پر لوہیا کے بھاسروں کا گہرہ اثر ہوا کرتا تھا اور یہی سے مولائم سنگھ یادب نے اپنی سیاسی یاترہ کی شروعات بھی کی تھی لیکن جس سماجواد کا جنڈا اٹھا کر مولائم سنگھ یادب نے اپنی راجنیتی یاترہ شروع کی تھی اس پر دھیرے دھیرے پریوارواد ہاوی ہوتا رہا یہ سیفائی کا جین انڈر کالیج ہے جہاں کبھی مولائم سنگھ یادب ٹیچر ہوا کرتے تھے کہتے ہیں کہ بہت انشاست اس کالیج میں پریوارواد نہیں چلتا ادھیاپکوں کے بچے بھی فیل ہو جائے کرتے ہیں لیکن دوسروں کو سکچک بن کر سبق دینے والے مولائم سنگھ یادب اپنا ہی سبق بھول گئے اور ان پر سماجوادی ہونے کے نہیں بلکہ پریواروادی ہونے کے آروپ لگے بیسک فیلوسفی تھی رامانو لویا کی پریوارواد کے اگیسٹ اب ان کا بھکت چیلا تو نہیں کہوں گا میں کیونکہ ان کی گھنشتہ نہیں رہی کبھی لویا جی سے یہ تھا کہ ان کے بھکت ہے تو ان کا بھکت آج ٹوٹل پریوارواد میں لپت ہو جائے یہ تو بڑے عجیب سی ویڈمنا ہے شاتر سنگھ کا چناؤں جیت کر مولائم نے پہلی بار اپنی دھمک کا احساس کر آئے تب تک کسی کو نہیں پتا زمان کہ یہی مولائم ایک دن تیش کی سب سے بڑی سبتہ کے دعبیدار ہی ہو سکتے ہیں انیس سو سرسٹ میں مولائم نے پہلی بار بیدھان سبھا کا چناؤں لڑا بارہ ہزار پانچ سو بھوٹوں کے بڑے انتر سے چناؤں جیت گئے اور سب سے کم عمر کے بیدھائک بن گئے لوہیا کی موت کے بعد چرن سنگھ نے نئی بارٹی بنائی تو مولائم بھی اس میں شامی ہو گئے یہ وہی چرن سنگھ تھے جو مولائم کو ننہا نیپولین کہا کرتے تھے جو پشڑے ور کی راجنیتی تھی اس کی پوری ویراست جو لوہیا کی ویراست تھی وہ چرن سنگھ جی کے ہاتھ میں چلی گئی جو خود سماجبادی لیتا نہیں تھے چرن سنگھ سماجباد کو ایک وچارتھارہ کے طور پر سویکار نہیں کرتے تھے چرن سنگھ جیسے تھاٹی نیتا کی صحبت میں مولائم نے شوشل انجریلنگ کی تعلیم حاصل کی اہیر، جاٹ، گرجر اور راجپوتوں کے گھڑ جوڑ میں مولائم نے قرمی اور مسلمانوں کو بھی جوڑا آگے چل کر اسی سمیقل کے دم پر مولائم مکھمنتری بنے وہ سال 1989 کا دور تھا یوپی میں مکھمنتری پت کی دور میں دو نیتا تھے جنادھار والے مولائم اور چرن سنگھ کی ویراست پر سیاست کرنے والے امریکہ ریٹرن عجید سنگھ مولائم سنگھ میں جنتہ دل ودھائک دل کے نیتا کو چناؤ لڑ رہے تھے اور مکھمنتری پت کا فیصلہ ہونے والا تھا اس وقت وی پی سنگھ نے عجید سنگھ کو بھیجا ان کے خلاف چناؤ لڑنے کے لیے اور مولائم سنگھ نے اس چناؤ میں عجید سنگھ کو پراجت کیا اور اتر پردیش کے پہلی بار مکھمنتری بنے وی پی سنگھ اور عجید سنگھ دونوں کی اکچھا کے خلاف تب کیندر میں وی پی سنگھ بوپورس کے خلاف آکوش پر سبار بھوکر ستہ پا چکے تھے تب ہی بی جے پی نے رام مندیر آندولن کو ہوا دینی شروع کی اکٹوبر 1990 کے اسی رام مندیر آندولن نے مولائم سنگھ کو نئی راجنی تک سنجیونی دے دی تھی ہندو آدی سنگٹھنوں نے کار سیوٹوں سے 30 اکٹوبر کو سانکیتک کار سیوٹوں کے لیے یوں دھیا پہنچنے کو کہا مولائم سرکار کے لیے یہ بڑی چنوٹی چھو تیس اکٹوبر 1990 کی تاریخ بھی آگئی کار سیوٹ ایو دھیا کچھ کر چکے تھے ویبادی دھانچے پر چڑھنے کی کوشش چھو تو مولائم سرکار نے گولی چلانے کا عدیش دیدیا آندولن کچھل دیا گیا اور یہی سے مولائم کا نیا نام کرن بیروزیوں نے کہا مولانا مولائم 6 دسمبر 1992 کو ایو دھیا میں ویبادی دھانچہ گرا دیا گیا مولائم کی سرکار گئی تو بیجے بھی ستہ میں آگئے ساماجک سمی کرنوں کو فٹ کرنے میں مہر مولائم نے کاشی نام کے بھوجن سماجبادی پارٹی سے ہاتھ ملا لیا ایس پی اور بی ایس پی کے اس گھڑ بندن کا یہ فائدہ ہوا کہ 5 دسمبر 1993 کو مولائم دوسری بار مکمتری بن گئے لیکن یہ میرز یادہ نے نہیں چلا اور دو جن 1993 کو بی ایس پی نے اپنا سمرتن واپس لے لیا تب ہی 1996 کے لوگ سبھا چناؤ ہوئے کانگریس ہار گئے بی جے پی کے خاتے میں 161 سیٹیں آئیں اور اٹل بیہاری باجپی ایک برہان منتری بنے لیکن صرف 13 دن میں ہی باجپی سرکار گر گئے میں اپنا چاہ پتر راست پتھی مہودے کو دینے جا رہا ہوں اٹل سرکار کے گرنے کے بعد بھی 141 سیٹوں والی کانگریس نے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش نہیں کیا ملی جولی سرکار بنانے کی سنبھاونا تلاشی جا رہی تھی وی پی سنگھ نے سی پی ایم نیتا اور بنگال کے تتکالین مکھی منتری جوتی بسو کا نام آگے کیا لیکن سی پی ایم پولیٹ بیورو نے جوتی بسو کے نام پر مہر لگانے سے انکار کر دیا اس کے بعد مین پوری سے جیت کر سنسط پہنچنے والے ملائم کے نام پر چرچہ شروع ہوئی کیونکہ ملائم کی چھوی سیکولر تھی ان کا نام لیفٹ کے ورشت نیتا اڑنگا لگا دیا ایک اخبار کو دیئے انٹرویو میں خود ملائم نے یہ بات مانی تھی حالانکہ لالو ہمیشہ اس سے انکار کرتے رہے دیوے گوڑا پردھان منتری بن گئے اور ملائم رکشہ منتری لیکن کانگریس نے جب دیوے گوڑا سے سمرتن کھیجا تو ملائم کو ایک اور موقع مل گیا پردھان منتری بننے کا اس وار پھر ہرکشن سنگھ سورجی تھی ان کے پیرگی کار تھے لیکن تیرہ دلوں والے سنیوکت مورچا گٹ بندھن میں پھر گھٹ پٹ ہوئی اور دوبارہ ملائم کا کھیل خراب ہو گیا کہتے ہیں کہ خود بی پی سنگھ بھی ملائم کو پردھان منتری بنانے کے خلاف پی ایم کا سپنا ٹوٹا تو ملائم نے دلی اور یوپی دونوں جگہوں پر فوکس کیا ملائم کو عمر سنگھ کا ساتھ مل چکا تھا جن کے تعلق دیش کے بڑے عوضیوں کی گھران اور فلمیں ستاروں سے تھے ملائم نے عمر سنگھ کو راج سبح بھیجا تھا لیکن عمر کے ساتھ نے سماجوادی ملائم کی سوچ ہی بدل دی اس نے ملائم دیکھا ملائم سنگھ سے فائدہ کافی ہو سکتا ہے اسی بلے بیرباد اور سنگھ اور کانگریس تمام دیتا سب کو استعمال کر جو ہے عمر سنگھ انترہی ہے ملائم سنگھ کے پاس اور ملائم سنگھ کا پورا اس نے استعمال کر لے کوشش کی سماجوادی بلکہ پونجیوادی پارٹی ہو رہی تھی ادھر دو ہزار چار میں کانگریس نے دیش کی ستہ سنبھائی ملائم کے کانگریس سے میٹھے سمبند بنے رہے دو ہزار آٹھ میں جب وام دلوں نے امریکہ سے پرماڈو قرار کے مددے پر کانگریس سے سمرتن کھیچا تو ملائم یو پی اے ون سرکار کی سنجیونی بنے عمر سنگھ نے ہی ملائم کے پینتیس سانسودوں کو منموہن سرکار کے پکش میں کھڑا کیا اسی دوران سنسد میں ایک شرمنہ گھٹنا بھی ہوئی بی جے پی کے تین سانسودوں نے صدن میں نوٹ لہراتے ہوئے آروپ لگایا کہ انہیں خریدنے کی کوشش ہوئے اب دلی میں ملائم اور امر دونوں کی طاقت بڑھ چکی تھی تب ہی دو اہم گھٹنایاں دو ہزار نو کے لوگ سبھا چناؤں آئے تو امر سنگھ نے اپنی خریبی جایا پردہ کو رامبور کے میدان سے اتار دیا میں ہمارے ریتا جی کو دھنیباد پر گٹرنا چاہتی ہوں اُدھر بی جے پی میں الگ تھلگ پڑے کلیان سنگھ سے ملائم کی خریبی ہو کہتے ہیں پچھڑے بوٹوں کی چاہت میں امر سنگھ ہی ملائم کو کلیان سنگھ کے پاس لے گئے لیکن کلیان سنگھ کی کٹر ہندو پچھوی کے چلتے ادھر مسلمان ملائم سے دور ہوئے اُدھر جیہ پردہ کی وجہ سے آزم خان روٹ ہوئے امر سنگھ تو آج بھی میرے لیے اتنے ہی سمان نہیں ہے اور میں پوری دیانت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ چھل ہوا ہے تو چھل امر سنگھ ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے اور اس دھوکے کا احساس انہیں ہوگا لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی ہمارا بیواد صرف کلیان سنگھ کو لے کر ہے ملائم سنگھ یار ہو گئے ان دونوں کی یاری سے یہ اچمبہ لگا کیا آگ و پانی کیسے ہکھ ہو سکتے ہیں امر سنگھ نے سوچا تھا بہت لمبی راجیتی کھیل رہے تھے وہ کہ اگر سارے پچھلوں کو ایک سار لے آئے وہ تو دلی بھی پدل سکتی ہے امر سنگھ سے ناراضگی صرف اس وقت پڑی ان کے موپنٹ پنے سے وہ موپے کہہ دیتے تھے کہ یہ آدمی کر پڑے یہ دھوکے باز ہے یہ چاپ لوس ہے امر سنگھ نہیں کرے گا یہ نہیں کرے گا تو یہ پہچان کیونکہ پہچان نہیں پا رہے تھے مولائم سنگھ اور مولائم سنگھ بھیک گئے تھے امر سنگھ کے جو یہ جو جال انہوں نے بالی ووڈ کا جال پھیلا دیا تھا اس میں وہ ایکسپرٹ ہیں جال پھیلانے میں جب خوش آیا تب امر سنگھ باہر ہوئے آدم خان فر قریب ہو گئے پارٹی اور گھر دونوں میں خمسان اتنا بڑھا کہ مولائم کو امر سنگھ سے اپنی دوستی کی تلانجلی دے کر پھر سے مولانا پوشاک پہننی پڑی امر سنگھ اب راستریے لوگڑل کے ساتھ ہیں اور الگ الگ محفلوں میں مولائم کو بے وفا بتاتے رہتے ہیں مولائم سنگھ اسے کہتے تو دھوکہ دے لی کی کیا جانتی میرے باہر وفا کا دھوکہ مت اور کسی کو دینا لوگ کریں گے جکر تیرا تو سر میرا جھو جب بھی جی چاہے دیں چہرے لگا لیتے ہیں لوگ امر سنگھ کی بیدائی کے بعد آزم کی رسوائی بھی ختم ہو گئی مولائم سے ملن ہوا پھر دوہزار بارہ کے یوپی بیدھان صبح چناؤں میں مولائم نے جامعہ مسجد کے شاہی امام کا سمرتھنی وہی امام جو اب دوہزار چودہ کے لوگ صبح چناؤں میں مولائم کا ساتھ دینے کو ووٹوں کی بربادی بتاتے ہیں اتنے سالوں میں کیا ایسا بدل گیا کہ آج مولائم سنگھ یاد اب آپ کو مسلمانوں کے سب سے بڑے ہی تیسی نظر آ رہے ہیں اتر پردیش کے جو حالات ہیں سیاسی حالات ان کا تجزیہ کرنے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان حالات میں مولائم سنگھ یاد اب ہی اس وقت بہتر نظر آ رہے تھے کہ ہم ان کی حمایت کریں دوہزار بارہ میں سماج وادی پارٹی پرچند بہمت کے ساتھ یوپی کی ستہ میں دوبارہ لوٹی تو سماج وادی نیتا جی نے اپنے سپتر کو سی ایم بنوا دیا لیکن اب تک ہر مورچے پر یوپی سرکار فیل رہے ہیں ڈیڑھ سال کے اکلے شراج میں سو سے زیادہ چھوٹے بڑے دنگے ہوئے مزفر نگر دنگوں پر تو سپریم پورٹ نے بھی سوال اٹھائے سوال تب بھی اٹھے جب شرناردھی کیمپوں میں بچے مرتے رہے اور انہیں چھوڑ کر مولائم کا پورا خاندان سیفہی میں ناچ دیکھتا سٹڈی ٹور کے نام پر آزم خان جیسے کئی منتری بیدیش شیاترہ پر چلے گئے اب نیتا جی ایک بار پھر دوہزار چودہ میں ڈلی کی ستہ میں اپنی سمبھاؤنائیں ٹٹول رہے تھے کبھی تیسرے مورچے کے ذریعے تو کبھی یوپی کی اسی سیتوں کے بھروسے مودی نے بنارس سے لڑنے کا اعلان کیا تو مولائم نے بھی آزم گڑھ کا میدان چل لیا پر سروے اچھے سنکیت نہیں دے رہے گل ملاکر لبولو اب یہی ہے کہ سمرتھک بھلے ہیے کہتے رہے کہ جس کا جلوہ قائم ہے اس کا نام مولائم ہے لیکن دوہزار چودہ میں پردان منتری کی دور جیتنے کے لیے نیتا جی کو صرف اور صرف جلوے کے بھروسے نہیں بلکہ قسمت کے بھروسے رہنا پڑے گا